اسلام علیکم آج چار دن گزر چکے ہیں مجھے اپنی ویڈیو پوسٹ کیے ہوئے اور گورنمنٹ سے اپیل کیے ہوئے میں بہت شکر گزار ہوں لوگوں نے میرا بہت ساتھ دیا لیکن گورنمنٹ آف پاکستان خاموش ہے سپورٹ کر رہی ہے میں جانتی ہوں بگٹی بہت بڑا نام ہے لیکن میں کسی سے نہیں رکھتی اور میں بلکہ بے خوف ہو چکی ہوں اتنا کچھ تکلیف اور اتنی عذیت برداشت کرنے کے بعد یہ عوام سے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو آپ لوگ میرا کیس آگے لے کر چلیے گا اور میں اب یہ جنگ ضرور لڑوں گی پچھلے تین سے چار دن میں میں یہ بات جان گئی ہوں کہ ایسے درجنوں لڑکیاں ہیں جن کو یہ بلیک میل کرتا رہا ہے حرس کرتا رہا ہے ریپ کرتا رہا ہے اور میرے پاس بہت سارے لڑکیوں کے میسیجز آئے جنہوں نے مجھے اپنے سٹوریز بتائی بتایا کہ اس نے کس حد تک ان کو عذیت پہنچائی پہلے ان کو بلیک میل کیا پھر ان کی بہنوں کو بلیک میل کیا اور ایک فلیٹ میں اپنے لے کے جاتا تھا جہاں اس نے کیمراز انسٹال کیے ہوئے تھے باتھروم میں کیمراز لگائے ہوئے تھے ہر جگہ اس نے کیمراز لگائے ہوئے تھے یہ پہلے ان کے ویڈیوز بناتا تھا اس کے بعد ان کو بلیک میل کرتا تھا کتنے عرصے میں یہ گزارش کرتی ہوں اور آپ لوگ اسے وعدہ کرتی ہوں کہ اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے تو ہم انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی سپورٹ سے اس شخص کو ضرور ہم قبر تک پہنچائیں گے اور میں گزارش کرتی ہوں لڑکیوں سے کہ آپ کے پاس اگر کوئی بھی سٹوری ہے اس شخص کے بارے میں تو پلیز مجھ سے شیئے کیجئے میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ کس حد تک گراوہ شخص ہے اور یہ کیا کیا مزید کر چکا ہے میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہی ہوں کہ اگر ایک ایسے شخص کو چھوڑ دیا جائے اور معافی دی دی جائے تو دس ایسے اور پیدا ہو جاتے ہیں اور اگر جب تک ظلم کا مقابلہ نہیں کرتے وہ بڑھتا ہے اور وہ بڑھتا جاتا ہے اور آپ لوگ آج میرا ساتھ دیں گے تو آپ لوگوں کو بھی کل ایسے کسی شخص سے پالا نہیں پڑے گا کیونکہ اس کو چھوڑ دینے کا مطلب ہے کہ اور ایسے لوگوں کو بڑھاوا دیا جائے کہ وہ آئیں اور ان کو کچھ نتیجہ نہ ملیں ان کا کوئی انجام نہ نکلے تاکہ وہ مزید گھٹیا اور غلی ذرکتے کر سکیں لوگوں کے بیٹیوں کی بہنوں کی زندگیاں برباد کر سکیں پلیز میں اپیل کرتی ہوں جیسے آپ نے میرا ساتھ دیا ہے ایسے ہی میرا ساتھ دیتے رہی ہے شکریہ